کروں گی مجھے کوئی ملی نہیں رہا اب کوئی ڈھونڈو گی تو ملے گا کوئی گوھر کرو گی تو ملے گا مگر ہماری طرف نجر تک نہیں ڈالی اس نے اپنی فلمیں بنا رہی ہے ڈرامیں بنا رہی ہے مگر بھئیہ ہماری طرف گوھر نہیں کر رہی ہے ادھر ادھر دیکھے جا رہی ہے اور بھئیہ شادی کرنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے تم نے ڈھونڈا بہت اچھا کیا اور اب جو تمہیں دھولا ملا ہے سلیم کریم بہت اچھا ہے ان کی ایج میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے بھئیہ یہ دھولا بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے بزنس مین ہے اب یہ پتہ نہیں پیسہ دیکھ کے شادی ہو گیا یا پھر کیا دیکھ کے ہو گیا کیونکہ مائرہ خان تو بھئیہ بہت خوبصورت ہے یہ بات تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مائرہ خان خوبصورت ہے خوبصورت ایکٹرس ہے ہر چیز خوبصورت ہے مگر بھئیہ جو انہوں نے شادی کی ہے نا وہ بالکل ہی عجیب و غریب سی کی ہے پی سی کے اندر شادی ہے بھئیہ بہت جبردست اور جو وہ پہن کے آئی تھی نا اوپر سے چادر لے کے اور سارا کچھ وہ سفرنٹ کا جو منجر نظر آ رہا تھا وہ سارا منجر بہت خوبصورت تھا مطلب ایک برائیڈ جو تھی وہ بہت خوبصورت برائیڈ لگ رہی تھی ہمیں اس شادی کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہر کو انتظار کر رہا تھا کہ مائرہ کی شادی بھئیہ کب ہوگی کب یہ مائرہ اپنے دھولا کو ڈھونڈ پائے گی بیچاری ات تیسی تیف سے بھی جاری گھولتی بھی چلی ہا رہی ہے میرا دھولا کوئے ہیں میرا دھولا کوئے ہیں میرا دھولا لے کے آؤ مجھے دھولے سے ملاؤ آخر مل گیا دھولا اور وہ بھی ایک بڑی ایج کا دھولا پکڑ باندھ گیا آیا بیچارہ اور وہ دھولا بھی رو رہا تھا شادی میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بھئی برائیڈ روتی ہے دولن روتی ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے دولنیار رو رہی ہوتی ہے مگر یہاں تو بھئی دولا رونے لگ گیا آنسوں نکل رہے ہیں اس کے اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ بھئی اتنی خوبصورت بچی میرے حصے میں آگئی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یار اتنی خوبصورت بچی میرے حصے میں آگئی یار میں ہم کیسے اس کے بھول جو تھے اس کے اندر کھلے جا رہے تھے وہ اندر سے خوش ہوئے جا رہا تھا اس کی سمٹ نہیں رہی تھی اس کی جو خوشیاں تھی وہ بہت زیادہ خوش تھا ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں بھئی ماہرہ خان کی شادی ہو گئی یہ تھوڑا بہت مجا کر رہے تھے بھئی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اس ایکٹریس کی شادی ہو گئی اور اب یہ اچھے بندن میں مدد ان کا اچھا بندن بن گیا ہے ہماری خوش ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو لانگ ٹرم میں چلے یعنی کہ کوئی پرابلم نہ آئے اس کی ان کی شادی کے بیچ میں کیونکہ بہت سارے پرابلم آیا جاتے ہیں ایج کا اگر ڈیفرنس ہو تو لڑائی جگڑی شروع جاتے ہیں تم اتنا ہے بڑے ہو میں اتنی سی ہاں وہ اتنی سی سمجھ کے چماڑ بات چل بھئی بتمی جی کرتی ہے بڑے سے آگے ہاں بڑے کہ آگے بول رول نہیں ہوتا ہے تو بہرحال بھائی شادی ہوئی بہت اچھی بہت زبردست فنکشن تھا اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے امیر لوگ بھائی فنکشن جو تھا بہت بڑا تھا بہت امیر امیر لوگ آئے تھے اس کے اندر فلم اسٹار سے لوگ آئے تھے اور جو ڈرامے کے والے تھے وہ لوگ آئے تھے اور بڑی دور دور سے لوگ آئے تھے بھائی پی سی کے اندر یہ شادی تھی اور جو دولن نے جو اپنا اسٹائل کیا ہوا تھا نا وہ تو بھائی دل کو چھو گ ایسا لگ رہتا ہے بھئیہ کہ ایک کوئل ایک مورنی چلتی بھی آ رہی ہے بھئیہ آئے آئے کیا گجب قسم کا منجر تھا بھائی اگر آپ لوگ دیکھتے تو آپ لوگ کو مجھ آ جاتا اے میں اس کے جو تھمنیل ہے اس میں وہ پچل لگاؤں گا آپ لوگ دیکھیں گا اور دیکھیں گا صرف صرف دیکھیں گا زیادہ مستی مجاگ مت کیجئے گا کیونکہ بھئیہ ان کی شادی ہو چکی ہے مائرہ خان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا کنچہ پیس ہے پپو پیس ہے کچھ نہیں بولے گا مائرہ خان آئی لاب یو ایسے بھی نہیں بولنے گا بھئیہ بہت بڑے ہیں ان کے دولان بزنیس میں بہت امیر آدمی ہیں پکڑ لیں گے گدی سے آپ کو ہاں مائرہ کو اگر کسی نے بھی لائن مالی نظر بھی ایسے کر کے ایسے حالت خراب کر دیں گے آپ کی بزنیس میں بھائی بزنیس اتنی بڑی بڑی گاڑی ہیں ان کے پاس یہ جہادوں میں گھومتے ہیں بھائی وہ ہاں چھوٹے موٹا آدمی نہیں بہت بڑے بہت بڑا کانٹا ڈال کے بڑا مچھا پسا لیے بھائیہ اس نے مائرہ خان نے بڑی مچھلی پسا لیے چلو بھائیہ جو بھی ہے ان کی شادی ہو گئی ان کو مبارک ہو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی